موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تمہارے لیے چوپائوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے ان کے پیٹوں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہے ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین اپنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے بارش کے تعلق سے کہا تھا ابھی اللہ رب العالمین چوپائوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ چوپائے بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان میں انسان کے لیے بڑی عبرت آموز باتیں ہیں انسان ان کی خلقت اور ان کی زندگی ہی سے جو ہے منافع حاصل کرتا ہے فائدے حاصل کرتا ہے اگر اس میں غور و فکر کریں تو وہ سمجھ لے گا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ہاں اللہ رب العالمین گوبر اور خون کے درمیان سے گزرتا ہوا جو دود صاف و شفاف سفید دود جانوروں کے پیٹ سے نکالتا ہے اسے ہم انسان پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کے بال اور اون سے کپڑے تیار ہوتے ہیں اور انہیں پہنتے ہیں اور اسی طرح ان پر سواری کرتے ہیں ان پر بوجھ لاد کر کے دور دراز شہروں کا سفر کرتے ہیں اتنے سارے منافع جانوروں سے اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے اور آپ کو دیئے ہیں اگر ہم اسی میں غور کر لیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عزمت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہو جاتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرشار کیا ہے سرفراز کیا ہے اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے بڑی بڑی مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے تھے ازان کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دعا کی قبولیت کے بہت سے اوقات بتائیں ہیں اس میں سے ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے بات کا بھی بتایا ہے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول موضینوں نے ہم پر فضیلت حاصل کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح کا ہو جس طرح وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا اِنْتَحَيْتَ فَسْأَلْتُعْتَ اور جب تم ازان کا مکمل جواب دے چکو جواب ختم ہو جائے تو اس کے بعد مانگو تمہیں جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا دیا جائے گا اللہ حضرت یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم ازان ہوتی ہے ازان کا جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد انسان دعا کر سکتا ہے مانگ سکتا ہے اس حدیث کی شرعہ میں صاحبِ عون المعبود نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یقیناً ازان کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَسَلْتُعْتَ کہ تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا جو کچھ بھی مانگو گے دیا جائے گا لہذا یہ بھی ایک ویسا وقت ہے جس میں آدمی کو دعاوں کی پابندی کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج اللہ رب العالمین کے ایک نام کے تعلق سے ہم بات کریں گے وہ ہے البدیع البدیع کا معنی ہوتا ہے بے مثال پیدا کرنے والا یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی ایک نئی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے جو اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے اللہ رب العالمین اور وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے وہ اکیلا ہے اپنے خاص علم اور قدرت سے وہ پیدا کرتا ہے قرآن مجید میں اس بدیع نام کو اللہ رب العالمین نے دو جگہوں پر ذکر کیا سب سے پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُلَّهُ صَاحِبَهُ اور زمین کا بغیر کسی سابق مثال و نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لفظِ بدیع کو سماوات اور عرض سے جڑا ہے کہ بغیر کسی سابق مثال کہ اللہ تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کو پیدا کیا یعنی اللہ رب العالمین بے مثال ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اور مزید باتیں ہیں اور ایک آیت جہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظِ بدیع کا ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے جو اسماع ہیں انہیں پڑھنے ان کے معنوں کو سمجھنے اور ان سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ رب العالمین اپنی معرفت مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں